بھارتی جنتہ پارٹی کے نتا پنجاب کی گرداسپور سیٹ پر ہونے جارے گدر کی سکرپٹ لکھنے میں ویست ہیں سنی دیول سونور کو عمرسر میں سفران مندر میں ماتھا ٹیکنے کے بعد گرداسپور میں نامانکن پتر داخل کریں گے سنی دیول کے پرچار کے لیے دھرمندر، ہیمہ مالنی، بابی دیول سمیت انیک فلمی ستاروں کا گرداسپور میں جم گھٹ لگنے والا ہے کانگریس کے امیدوار سنیل جاکھڑ نے شکروار کو گرداسپور میں نامجدگی کے کاغچ داخل کرنے کے بعد عمرسر میں دربار صاحب میں سیس نوایا سنیل جاکھڑ نے دعویٰ کیا کہ گرداسپور سے سنی دیول کی جمانت جبت کروا کر بھیجیں گے پتہ چلا ہے کہ فلم سٹار سنی دیول کے راجنیتک کیریئر کی شروعات بھی فلمی انداز میں ہوگی سنی دیول سموار کو ممبئی سے سیدھے عمرسر پہنچیں گے سنی دیول عمرسر میں شریحری مندر صاحب میں ماتھا ٹیک کر ارداش کریں گے اس موقع پر ان کے ساتھ پنجاب بھاجپا کے پردان سویت ملک اکالی دل کے پردان سخبیر سنگ وادل اور گٹ بندن کے کئی بڑے نتا موجود رہیں گے حریانہ کے مکہ منتری منور لالکھٹر اور کچھ کیندری منتریوں کے بھی اس موقع پر پہنچنے کی ثمبابنا پلکٹ کی جا رہی ہے سنی دیول سب ہی نتاؤں کے ساتھ عمرسر سے گرداسپور تک روڈ شو کریں گے سنی دیول گرداسپور میں نامانکن پتر داخل کرنے کے بعد پرچار ابھیان میں جٹ جائیں گے سنی دیول کے نامانکن پتر داخل کرنے کے سمعہ ان کے پروار کا کوئی صدست ہے موجود نہیں ہوگا لیکن بعد میں سنی دیول کے پتا دھرمندر اور چھوٹے بھائی بابی دیول گرداسپور میں پرچار ابھیان میں شامل ہوں گے پروار کے ان دو صدستو کے علاوہ سنی دیول کے پرچار کے لئے ممبئی سے کئی فلمی ستاروں کے آنے کی امید کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو سنی دیول کی سو تیلیمہ ہمامالنی بھی پرچار کے لیے گرداسپور آ سکتی ہیں امیدوار کی خوشنا میں دیری کے چلتے گرداسپور میں پرچار ابھیان میں پچھڑ چکی بھاجپا اب برابری پر آنے کے لیے پریاس کر رہی ہے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ سنی دیول ہر ایک بدھان سبا حلقے میں پرچار کے لیے ڈیڑھ دن کا سمیں لگائیں گے اس ڈیڑھ دن میں سنی دیول کی اس بدھان سبا حلقے میں کم سے کم دس کاریکرم رکھے جائیں گے بھاجپا سنی دیول کے مادیم سے خاص طور پر یوہا مدداتوں کو ٹارگٹ کرنے جا رہی ہے پرچار کے دوران سنی دیول پردھان منتری نریندر موڈی کی نیتیوں کا گنگان کرنے کے علاوہ اپنی فلموں کے ڈائلک سنا کر یوہاں کا منورنجن بھی کریں گے بھاجپا نیتادوارہ پرچار کے لیے آنے والے انہ ستاروں کے کاریکروں کو بھی انتیم روپ دیا جا رہا ہے دوسری طرف کانگرس کے امیدور سنیل جاکڑ گرداشپور میں اپنی جیت کے پرتی آشاوان ہیں بطور سانسد اپنے دو سال کے کاریکال میں سنیل جاکڑ اپنی کئی اپلبدیاں گناتے ہیں ان میں پتھان کورٹ میں بارہ سو کروڑ روپے کی لاغت والا پیپسی کا بوٹلنگ پلانٹ لگوانا راوی ندی پر بننے والے شاہ پور کنڈی باندھ کا کام شروع کروانے کی کوشش کرنا اور بطالہ نگر پریشت کو نگر نگم کا درجہ دلانا پرمک ہے شکروار کو سنیل جاکڑ نے نامانکن پتر داخل کرنے کے بعد عمر سر میں جا کر دربار صاحب میں ارداس کی اس موقع پر پترگاروں سے بات کرتے ہوئے سنیل جاکڑ نے دعویٰ کیا کہ گردازپور کی جنتہ کے آگے کسی ایکٹر کی بدال نہیں کلنے والی انہوں نے کہا کہ بھاج اپا کے پاس نیتاؤں کی کمی ہو گئی ہے اسی کے چلتے چناف جتنے کے لیے ابھی نیتاؤں کا سہرہ لیا جا رہا ہے سنیل جاکڑ نے دعویٰ کیا کہ سنیل جاکڑ کی جمانت جبت کروا کر واپس بیجا جائے گا سنی دیول کو امیدور بنا کر بھاج اپا نے گردازپور کی لڑائی کو دلچسپ بنا دیا ہے لیکن سنی دیول کے لیے گردازپور میں مشکلیں بھی کم نہیں ہیں قویتہ خنہ اور سورن سلاریا کے باگی تیورو سے نفٹنا سنی دیول کی سب سے پہلی چنوتی ہوگی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دھنیواد